ہیلو دوستوں آخر کار جس کا انتظار تھا وہی ہوا نو اگست کو آکاش آنن نے جو بیان دیا تھا بھیم آرمی کو لے کر جو بیان دیا تھا جس کی خاصی چرچہ ہے اور آکاش آنن نے جو ریلی کی اس میں تو سرکھیاں بٹوری ہی ساتھ ہی اس بیان سے وہ اور زیادہ لائم لائٹ میں آگئے انہوں نے چندر شکھر آزاد پر بہت بڑا حملہ بولا ان کو بیزت کیا کہا جا رہا ہے کہا جا رہا کہ ان کو اپمانت کیا اور نو اگست کے بعد آخر کار تیرہ اگست کی رات کو چندر شکھر آزاد نے جو بیان دیا چار دن لگ گئے چار دن لگ گئے آکاش آنن کو جواب دینے میں دوستوں لیکن جو جواب دیا ہے چندر شکھر آزاد نے وہ حیران کر دینے والا ہے دوستوں آج کے ویڈیو میں ہم اسی بیان کی چرچہ کریں گے کیا کچھ کہا ہے چندر شکھر آزاد نے اور کس طریقے سے انہوں نے آکاش آنن پر حملہ بولا ہے ساتھ ہی ساتھ اکھلے شیادو اور جین چودھری کیوں حیران ہیں اس کو لے کر آج ہم بھی اس ویڈیو میں چرچہ کرنے والے ہیں تو دوستوں چار دن لگ گئے چندر شکھر آزاد کو آکاش آنن کو جواب دینے میں چار دن لگ گئے میرے ہاتھ وہ ویڈیو بھی لگا ہے وہ ویڈیو بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کیا کچھ کہا ہے انہوں نے اس کا وشلیشن بھی آج میں کرنے والا ہوں دوستوں تو چلیے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں اکیر آکاش آنن نے چندر شکھر آزاد کو کہا کیا تھا دوستوں 9 اگست کو آدیواسی دیوست تھا وشو آدیواسی دیوست اور مدھ پردیش کی راجدھانی بھوپال میں بی ایس پی کی طرف سے ایک بہت بڑا آندولن کیا گیا اس کا نیترد کر رہے تھے بی ایس پی سپریموں کے بھتیجے آکاش آنند جو کافی یوہ ہیں اور انہوں نے ایک ایسا بیان دیا جس کی کوئی کلپنا نہیں کر سکتا ان سے پوچھا گیا ان سے ریپورٹر نے پوچھا گودی ریپورٹر نے پوچھا آکاش آنند جی یہ بتائیے کہ بھیمارمی آپ کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے تو انہوں نے کہا کون بھیمارمی میں ایسے چھوٹے موٹے لوگوں کو نہیں جانتا اور ایسے چھوٹے موٹے لوگوں کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے اس کے بہت سارے معنی نکالے گئے کسی نے کہا کہ ریپورٹر کا ایسا سوال ہی تھا اس لیے آکاش آنند بھڑک گئے اور انہوں نے ایسا بیان دیا حالانکہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں سب کہہ رہے ہیں کہ آکاش آنند کو ایسے بیان دینے سے بچنا چاہیے تھا لیکن کہتے ہیں کہ زبان سے نکلی بات اور کمان سے نکلا تیر کبھی واپس نہیں آتا ہے آکاش آنند نے جو کہا وہ اس پر قائم ہیں اس کو لے کر انہوں نے کوئی کھید بھی پرکٹ نہیں کیا ہے نہ ہی انہوں نے اس کو لے کر کوئی معافی مانگی ہے جو تمام نیتا ہیں جو ان کی سمرتک ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آکاش آنند نے بلکل ٹھیک کیا لیکن بھی مارمی کے لوگ کافی بھڑکے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آکاش آنند کو ایسے بیانوں سے بچنا چاہیے تھا انہیں کم سے کم ایک ٹوئٹ کرنا چاہیے ایک معافی نامہ بھی لکھنا چاہیے کہ مجھ سے گلتی ہو گئی مجھے ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا تو میں نے کہا کہ چندر شکھر آزاد کو آکاش آنند کے بیان کے بعد چپی توڑنے میں چار دن کیوں لگ گئے لائی با کر انہوں نے کیا کچھ کہا چلیے بینا دیر کیے دوستوں میں آپ کو یہ ویڈیو دکھاتا ہوں ذرا دیکھیں دھیان سے تو اس ویڈیو میں بہت بڑی بڑی باتیں چھپی ہوئی ہیں اس ویڈیو میں جو باتیں کہی ہیں چندر شکھر آزاد نے جو امیروں کی اولادیں اور پچھ لگو اور کہا ہے کہ پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے یہ امیر لوگ تو ہمیشہ دھوکھا دیتے ہیں امیر لوگ بھول جاتے ہیں امیر لوگ ہمیشہ دھوکھا دیتے ہیں تمام طرح کی باتیں اس پر میں ویستار سے بات کروں گا لیکن دوستوں ایسا نہیں ہے کہ چندر شکھر آزاد نے آکاش آنند پر پہلی بار حملہ بولا اس سے پہلے بھی اگست دو ہزار اکیس میں انہوں نے آکاش آنند کو لے کر کہا تھا جب وہ لانچ ہو گئے تھے اس کے ایک دو سال کے بعد کہا کہ اب راجہ رانی کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوگا تو راجہ دوبارہ سے رانی کے پیٹ سے تیار ہو رہا ہے تو بابا صاحب کے مول منتر کو گلت ثابت کیا جا رہا ہے نہیں ہونے دی یہاں چندر شکھر آزاد اس بیان میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پریوار واد ہے جو راجنیتک ویراست ہے جو پریواروں کو دی جاتی ہے اس کو لے کر یہ حملہ بول رہا ہے چندر شکھر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو راجنیتک ویراست ہے جو بڑے بڑے نیتا ہیں اپنے بیٹوں کو سوف دیتے ہیں اپنے بھتیجوں کو سوف دیتے ہیں اور چندر شکھر نے یہ تنز کا ساتھا بی ایس پی سپریمو اور آکاش آنند پر لیکن یہ جو ویڈیو لیٹسٹ ویڈیو جو میں نے آپ کو سنایا اس ویڈیو پر ذرا گوھر کریے اس ویڈیو پر ذرا آپ لوگ گوھر فرمائیے دھیان سے آپ نے سنا ہوگا تو اس میں تین چار بڑی باتیں نکل کر سامنے آئیے دوستوں امیروں کو لے کر انہوں نے کہا ہے امیروں پر بہت زیادہ ناراضگی ظاہر کی ہے چندر شکھر آزاد رامن نے انہوں نے کہا کہ امیر غریب کو بھول جاتا ہے امیروں کی تو نسلیں ہی ایسی ہوتی ہیں یہ لوگ غریب کو کچھ نہیں سمجھتے اور یہ لوگ ہمیشہ غریب لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور ہم نے تو کئی بار دھوکہ کھایا ہے دیکھیں یہاں پر اگر امیر کی بات کر رہے ہیں چندر شکھر آزاد رامن اگر امیر اولادیں جو کہا ہے انہوں نے امیر اولادیں ایسی ہوتی ہیں امیر اولادیں دھوکہ دیتی ہیں امیر اولادوں سے کیا مطلب ہے کیا آکاش آنند کی طرف ہی صرف اشارہ ہے ایسا نہیں ہے یہ اشارہ کہیں نہ کہیں دو نیتاؤں کے طرف اور ہے کیونکہ یہ بھی امیر اولادیں ہیں یہ امیر اولادیں دیکھئے جین چودری صاحب اجید چودری کے بیٹے ہیں اجید چودری صاحب چودری چرن سنگھ کے بیٹے ہیں اور اجید چودری کے بیٹے ہیں جہن چودری تو یہ بھی امیر اولادیں ہیں رلڈ پرموک ہے جہن چودری ان کی طرف بھی چندر شکھر رامن نے اشارہ کر دیا کہ یہ سب ایسے ہوتے ہیں اب ان کو دیکھئے یہ ہیں اکھلیش یادو اکھلیش یادو بھی سماج وادی پارٹی کے مخیاں ہیں یہ بھی ملائم سنگ یادو کے بیٹے ہیں کہا جائے تو اکاش آنند اگر امیر کی اولاد ہیں تو اکھلیش یادو اور جہن چودری بھی امیر کی اولادیں ہیں کیا ساری امیر کی اولادیں ایسی ہوتی ہیں جو باتیں چندر شکھر آزاد کہہ رہے ہیں کہ امیر گریب کو بھول جاتا ہے امیروں کی تو نسلیں ہی ایسی ہوتی ہیں کیا ان کا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ یہ سب دھوکھے باز ہیں کیا وہ یہاں صرف اکاش آنند کو ٹارگٹ نہ کر کے جائن چودری اور اکھلیش کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں کیونکہ اکھلیش نے بھی کئی بار چندر شکھر آزاد کو سمیہ سمیہ پر نیچہ دکھانے کی کوشش کی ہے اپمانت کیا ہے دو سیڈ بھی نہیں دیا بیدھان سوا چناؤں میں رونا پڑا تھا چندر شکھر آزاد کو اس ویڈیو سے دوستوں دوسری بڑی بات نکل کر جو سامنے آئی ہے اس کو آپ ذرا گوھر سے سنیے گا چندر شکھر آزاد راوڑ نے کہا ہے کہ اب ہم پیچھ لگو نہیں بنیں گے ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے اس کے بہت بڑے معنی ہیں دوستوں کیا چندر شکھر آزاد راوڑ ابھی تک پیچھ لگو تھے کیا وہ جائن چودری اور اکھلیش یادوں کے پیچھ لگو تھے اور کیا اب اپنے پیروں پر جب کھڑے ہوں گے تو اس کا کیا مطلب ہے کیا وہ اب اکیلے چناؤں میں فائٹ کریں گے کیا وہ اب بہن کماری مایواتی جی کی جو تعریف کرتے تھے بہن جی میری ماں ہے میں اکلاو ہوں وہ درونا چار ہیں کیا وہ جو کوشش کر رہے تھے چندر شکھر آزاد راوڑ کی بی ایس پی سپریموں کے ساتھ وہ جائیں گے کیا اب ایسی کوشش نہیں کریں گے کیا اکیلے اگر پیروں پر کھڑا ہوں گے تو جائنٹ اور اکھلیش کا ساتھ وہ نہیں دیں گے کیا مطلب ہے اس کا دوستو یہ ویڈیو بہت لمبی تھی میں نے آپ کو اس ویڈیو کا کچھ انشی سنایا ہے ویڈیو میں آگے چندر شکھر آزاد راوڑ کہتے ہیں کہ چھوٹے موٹے لوگ اپنی طاقت دکھانے کے لیے تیار ہو جاؤ 20 اگست کو آپ کے نیتا جائپور میں انتظار کریں گے تو راجستان کی بھی تیاری بھیمار میں کر رہی ہے آزاد سماج پارٹی کے لوگ جو ہیں راجستان میں بھی دمخم دکھانے آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں اور آپ کو بتاؤں دوستو اس ویڈیو میں آگے چندر شکھر آزاد راوڑ جو کہا وہ حیران کرنے والا ہے انہوں نے کہا ہے کہ 20 تاریخ کو ایسا سیلاب آئے کہ بھوپال کی ریلی کو لوگ بھول جائیں کیا اس کا تحت پر یہی ہے کہ جو بھوپال میں آندولن ہوا تھا آکاش آنند کا اسے پیچھے چھوڑ دیں گے 20 تاریخ کو جائپور میں چندر شکھر آزاد راوڑ یا پھر وہ اپنی جو ریلی سبحہ تھی مدھے پردیش میں اس کی بات کر رہے ہیں یہاں پر بھی وہ آپرتکش روپ سے آکاش آنند پر کھٹاکش کر رہے ہیں ہملا بول رہے ہیں دیکھیں دوستو جو ہوا سو ہوا اس پر مٹی ڈالیے اور دیکھیں ضروری یہ ہے کہ جو تمام بہوجن نیتا ہیں وہ ساتھ آئیں بابا صاحب کیا کہتے تھے آپ سنگٹھت ہوئیے شکشت بنیے سنگھرش کرئے لیکن جنہوں نے شکشت حاصل کر لی وہ نہ تو سنگٹھت ہو رہے ہیں ایسا لگتا ہے اور سنگھرش بھی نہیں کر رہے ہیں دوستو میں آپ کو یہاں دو باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ انبھو اور ارجہ کے بینا آپ راجنیتی میں سفل نہیں ہو سکتے کتنا بھی ہاتھ پیر مار لیجیے آپ کے پاس انبھو نہیں ہے اور ارجہ نہیں ہے تو آپ راجنیتی میں سفل نہیں ہو سکتے اور کسی کے پاس انبھو ہے کسی کے پاس ارجہ ہے ہو سکتا ہے کہ دونوں ہو ہو سکتا ہے ایک ہی ہو ایک نہ ہو ایک چیز اور دوستو بکھرے ہوئے لوگ کبھی شاسن نہیں کر سکتے ضروری ہے کہ ایک جھٹ ہو جائیں ایک تا میں ہی بل ہے بینا سنگٹھت ہوئے آپ شاسن نہیں کر سکتے یہ مہان پرشوں نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے چاہے وہ بابا صاحب ہوں چاہے مانور کانشی رام جی ہوں تمام لوگوں نے کہا ہے کہ آپ کو اگر شاسن کرنا ہے گٹھت ہونا پڑے گا تو بہرحال دوستو ویڈیو میں اتنا ہی چندر شکر آزاد راوڑ نے جو امیروں کی طرف اشارہ کیا اس بیان کو لے کر آپ کی کیا رہا ہے کیا وہ اکھلیش یادو اور جیند چودھری پر بھی نشانہ ساد رہے ہیں کیا آکاش آنند کے بہانے وہ جیند اور اکھلیش کو بھی آئینہ دکھا رہے ہیں آپ کی کیا رہا ہے کمن باکس کھلا ہوا ہے ہمیں آپ کی رائے کا بے سبری سے انتظار رہے گا ویڈیو کو لائک کریے چینل کو سبسکرائب کیجئے سہیوک کریے اور بیل آئیکن کی گھنڈی دبانا مد بولی جس سے ہر ویڈیو اپلوڈ ہونے کے بعد آپ تک پہنچے ویڈیو کو جن جن تک پہنچائی جس سے بوجن سمار جاگ روکھو جائے بھیم جائے بھارت جائے سمبیدھان موسیقی